اسلام علیکم ڈیئر فرنس اسے راجہ محمد فیشل اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ سندھ پبلک سرلس کمیشن کی ویب سائٹ مکمل طور پر اپ ڈیٹ ہو چکیے سندھ پبلک سرلس کمیشن ایس پی ایس سی کی ویب سائٹ مکمل طور پر اپ ڈیٹ ہو چکی ہے جی ہاں مکمل طور پر اپ ڈیٹ ہو چکی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی نئی چیزیں آپ کو سندھ پبلک سرلس کمیشن کی ویب سائٹ پر دیکھنے کو ملیں گی ہم جا رہے ہیں ابھی نیکٹس پیچ پہ نیکٹس پیچ پہ آپ دیئے دیکھیں ایکسپلور آور کی فیچرز اور اس کے بعد ایڈوٹائزمنٹ ہے ایڈوٹائزمنٹ جو بھی نہیں آئیں گی وہ یہاں پہ آپ کے سامنے آئیں گی اس کے بعد اون لائن لیٹرز یہ وہ شخصیات ہیں جن نے ریٹن ٹیسٹ پاس کر لیا اس کے بعد اس کا ریزلٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ اون لائن لیٹرز اس فارم میں یہاں آ رہے ہیں اس کے بعد آپ جیسے ہی نیچے سکرول کریں گے تو انٹرویو کے ریزلٹز یہاں آپ کے سامنے لکھے ہوئے آئیں گے یہ دیکھیں موٹر وہیکل انسپیکٹر پرائیوٹ سیکریٹر جو چیئرمین میڈیکل آفیسر یہ سارے ریزلٹز آپ کے سامنے ہیں انٹرویو ریزلٹز اور اس کے بعد مارکشیٹ آپ یہاں پہ مارکشیٹ بھی اپنی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں مارکشیٹ پہ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ مارکشیٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر کے پرنٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ کلک کر لیا تو آپ کی مارکشیٹ وغیرہ آ جائے گی آپ ناسی نمبر لگائیں گے تو آپ کی مارکشیٹ آ جائے گی ٹھیک ہے دوستو جیسے ہم نیکسٹ جیسے ہی سکرول کریں گے تو یہ ساری انفرمیشن آپ کو مل جائیں گی سندھ پابلک سرز کمیشن کی اور یہ دیکھیں یہ چیئرمن جو سندھ پابلک سرز کمیشن کے چیئرمن ہے ان کا جو میسیج ہے وہ میسیج آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت بڑی پراغریس ہے چینجز انہوں نے کیے اور ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ سندھ پابلک سرز کمیشن نے جو ابھی انٹرویوز وغیرہ لیے تھے اور اس پابلک سرز کمیشن نے جو بھی انٹرویوز لیے تھے کچھ دن پہلے وہ انہیں بہت فیئر قوم کیا ہے اور وہ ایمپرومنٹ کی طرف جا رہے ہیں کافی ایمپرومنٹ کر گئے ہیں اس ادارے میں اور اس کے علاوہ شفافیت کے بنیاد پہ انٹرویو پہ لوگ انہوں نے سیلیک کی ہے امید ہے کہ آگے بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے اور بہت سے بہت سے کینیڈیٹس کو میرٹ پہ ریکروٹ کریں گے انشاءاللہ رہا تو نیچھے جیسے ہی آپ جائیں گے تو ریسنٹ اناؤسمنٹ آپ کو ملے گی جو بھی اناؤسمنٹ ریسنٹ ہوتی ہے وہ ساری اس پیج پہ آپ کو ملے گی یہ دیکھیں آپ نے یہ کل اکتیس اکٹوبر کی ڈیٹ پہ جو بھی اناؤسمنٹ ہوئی تھی وہ یہاں پہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی پڑی ہے یہ ساری اناؤسمنٹ آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ جو بھی ڈیولومنٹس آئیں گی وہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کے سامنے نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں لکھے ہوئی ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہے ریسن اناؤنسمنٹ اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اپلائے بھی کر سکتے ہیں آن لائن اپلائے کے لیے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اور بہت امپورٹن چیز کہ سندھ پبلک سرس کمیشن کی ویب سائٹ کو آپ اپنی اپلیکیشن ایک اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے موبائل میں بھی یوز کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ اپلیکیشن یہ دیکھیں اپلیکیشن بھی انہوں نے بنائی ہے آپ اپلیکیشن بھی یوز کر سکتے ہیں اپل سٹور پہ بھی یہ آوالیبل ہے اور اس کے علاوہ انڈرویڈ موبائل فون کے لیے بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے دوستو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ ساری چیزیں یہ آپ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میل کر سکتے ہیں یہ آفیس ٹائمز وگرہ ساری ڈیٹیلز اس میں لکھے ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ number of registered candidates with SPSC more than 400,000 more than 400,000 people have been registered on Sin Publish Service Commission recommendation sent of almost 8000 and advertisement active advertisement for ابھی جو ایکٹو ایڈوٹائیسمنٹ سے ہیں وہ فور ہیں تو یہ ساری ڈیٹیلز ہی دوستو SPSC Sin Publish Service Commission کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو یہ نئی جو بھی ڈیولپمنٹ سے وہ آپ کے بہت کام آئیں گی اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ میرٹ پہ ساری ریکیوٹمنٹس ہوں گی Sin Publish Service Commission کی انشاءاللہ. ہمین میںی شکریہ prophاشت 내 جو دوستو اللہ حافظ